اسلام علیکم آج پھر سے ہم فائنینشل اکاؤنٹنگ کی تھیوری سے ریلیٹڈ بات کریں گے اس سے پہلے ہم فائنینشل اکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن اور فائنینشل انفرمیشن کو سیکھ چکے ہیں آج ہم اس کی فردر ڈسکیشن کریں گے کچھ اور تھیوریز کے کچھ ٹاپکس ہیں فائنینشل اکاؤنٹنگ کے ان کی جس میں پہلا ٹاپک ہے بیزنیس اینٹی ٹی کانسیمٹ بیزنیس اینٹی ٹی کانسیمٹ بیزنیس اینٹی ٹی کانسیمٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز جو ایکٹیویٹی ایک آنر بیزنیس کے لیے کرے گا وہ بیزنیس ایکٹیویٹی ہوگی اور اگر وہی آنر ایکٹیویٹی بیزنیس کے لیے نہیں کرتا تو وہ نان بیزنیس ایکٹیویٹی کہلاتا ہے لیکن یہ کیسے ہم ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ وہ آنر جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے پرفارم وہ بیزنیس ایکٹیویٹی ہے یا نان بیزنیس ایکٹیویٹی ہے تو اس کے لیے اکاؤنٹنگ پوائنٹ ویو سے ایک سٹوڈنٹ کو سوچنا چاہیے جیسا کہ میں دو تین ایکزیمپل کوڈ کروں گا جس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ بیزنیس ایکٹیویٹی کیا ہے اور نان بیزنیس ایکٹیویٹی کیا ہے بیزنیس اینٹیٹی کونسپٹ اس کی دیفنیشن ایکٹیویٹی ちょی ایکٹیویٹی کیا ہے Mole فرش reporting اسی پر four کو بیزنیس پر پس چیم سچه ان کے سوچے بزنس ایکٹیوٹی کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جو کہ خاص طور پر بزنس کے لیے پرفارم کی جائے وہ بزنس ایکٹیوٹی کہلاتی ہے جیسا کی جیسا کی احمد جیسا کی بزنس بزنس جیسا کی bank number two Ahmed take a loan for his son from bank ہم نے دو ایکزمپل کوٹ کی احمد کسی بھی آرگنائزیشن کا آنر ہے کسی بھی بزنس کا آنر ہے مالک ہے وہ دو ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس ایکٹیوٹی کونسی ہے اور نان بزنس ایکٹیوٹی احمد لون لیتا ہے فار بزنس دوسری جگہ احمد لون لیتا ہے فار ہز سن ہم نے پہلے بات کی ایکٹیوٹی سولی پرفارم فار بزنس خاص طور پر جو ایکٹیوٹی بزنس کے لیے پرفارم کی جائے وہ کہلاتی ہے بزنس ایکٹیوٹی تو یہاں پہ احمد جو لون لے رہا ہے وہ خاص طور پر بزنس کے لیے ہے اس لیے یہ ایک بزنس ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ احمد لون تو لے رہا ہے لیکن بزنس کے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے لے رہا ہے بینک سے لے رہا ہے یہاں بھی بینک سے لے رہا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے بیٹے کے لیے لے رہا ہے جو کہ اس کا بزنس نہیں ہے اس لیے ہم ایسی لیے ڈیفرنشییڈ کر سکتے ہیں کہ بزنس ایکٹیوٹی کونسی ہوتی ہیں اور نان بزنس ایکٹیوٹی کونسی ہوتی ہیں فردہ ہم موو کرتے ہیں کہ بزنس کیا ہے کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا کام جس کے کرنے سے آپ پیسہ کما سکیں منی آرم کر سکیں وہ آپ کا بزنس کہہ راتا ہے لیکن شرط یہ ہے وہ کام آپ ریپیٹیٹلی بیسز پر کریں مثلا ایک بندہ ہے وہ گاڑی خریدتا ہے کسی ایک مہینے میں اور اسی مہینے میں یا اس سے اگلے مہینے میں سیل کر دیتا ہے ایک گاڑی خریدتا ہے چار لاکھ کی اگلے مہینے میں وہ ساڑھے چار لاکھ کی سیل کر دیتا ہے تو کیا آپ اسے ایک بزنس کہیں گے نہیں اور اگر وہی آدمی ایک مہینے میں دس گاڑیاں خریدتا ہے اور اگلے مہینے میں دس گاڑیاں سیل کرتا ہے پھر اس سے اگلے مہینے میں پندرہ گاڑیاں خریدتا ہے پندرہ سیل اٹھ کرتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہی کام کو ریپیٹڈلی بار بار جو کیا جائے اور اس سے منافع کمایا جائے تو ایسے کام کو ہم کہتے ہیں بزنس اب بزنس تین طرح جو ہوتے ہیں نمبر ایک trading business number two manufacturing business number three سرویس بیسٹ بزنس بزنس تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک ٹریڈنگ بزنس نمبر دو منفیکچرنگ بزنس نمبر تین سرویس بیسٹ بزنس آپ نے ان کے ناموں پر غور کرنا ہے تو آپ کو ساری پچر کلیر ہو جائے گی ٹریڈنگ منفیکچرنگ سرویس ٹریڈنگ بزنس ایک ایسا بزنس جس میں چیزیں پرچیز کر کے خرید کر آگے بیچی جاتی ہیں ان چیزوں کی شیپ تبدیل نہیں کی جاتی تو ایسی چیزوں کے بیچنے سے جو منافع آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ ٹریڈنگ بزنس کا پروفٹ ہے کہ وہ بزنس جو کہ چیزیں خرید کر آگے کسٹمرز کو سیل کر دے اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ بزنس منفیکچرنگ بزنس ایسا بزنس ایسا کاروبار جو کہ رام میٹیریل خریدے اس سے آگے نئی نئی پروڈکٹس بنائے یعنی اس کی شیپ چینج کرے اور اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرے ایسے بزنس سے جو پروفٹ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ منفیکچرنگ بزنس کا پروفٹ ہے سرویس بیس بزنس ایسا بزنس جس میں ناتو چیزیں کہیں سے خرید کر فروخت کی جاتی ہیں ناتو چیزیں بنا کر فروخت کی جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا گیا جاتا ہے اس میں رہنے والے اس انڈسٹری کے اندر رہنے والے یا آنے والے انسان اپنی سرویسز کو فروخت کرتے ہیں اپنی سرویسز کو فروخت کر کر پیسہ کماتے ہیں اور وہ جو پروفٹ ان کو آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کہ سرویس بیس بزنس کا پروفٹ ہے اب ہم توڑے اڈی اگر اگزیمپل دینی شروع کر دیں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹریڈنگ بزنس جس طرح کے آپ کے ریٹیلرز ہوتے ہیں شاپ کیپرز ہوتے ہیں مال کہیں سے بنا بنایا لیتے ہیں مال کہیں سے بنا بنایا اٹھاتے ہیں اور آپ کسٹومرز کو وہ سیل اٹھ کرتے ہیں تو یہ ٹریڈنگ بزنس میں فعل کریں گی منفیکچنگ بزنس جن سے ٹریڈنگ بزنس والے منفیکچنگ بزنس والوں سے مال خریدتے ہیں منفیکچنگ بزنس والے ان کو مال سپلائی کرتے ہیں یہ کہیں اور سے مال لے کر آتے ہیں پھر ان کو پھر ان کو سپلائی کرتے ہیں ٹریڈنگ بزنس والے ان سے مال اٹھاتے ہیں منفیکچنگ والوں سے منفیکچنگ والے کہیں باہر سے امپورٹ کریں گے یا ملک کے اندر سے ہی کسی جگہ لیں گے اور مشینری میں اسے شیپ اس کی چینج کریں گے نیا پروڈکٹ بنائیں گے اور ان کو سیل آؤٹ کر دیں گے جو ٹریڈنگ بزنس والے ہوتے ہیں جو ریٹیلرز ہوتے ہیں شاپ کیپرز ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی اگزیمپل ہے یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے آپ کی سمجھ کے لیے میں آپ کی آسانی کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ مینوفیکچرنگ بزنس والے آگے ٹریڈنگ بزنس والوں کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو ٹریڈنگ بزنس والے آگے کیا کرتے ہیں یہ اپنی چیزیں اپنے پروڈکٹ کسٹمرز کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ان سے جو پروفٹ آتا ہے انہیں وہ ٹریڈنگ بزنس کا پروفٹ کہلاتا ہے مینوفیکچرنگ بزنس والے چیزیں کہیں سے اٹھا کر انہیں بنا کر سیل کرتے ہیں جب تو وہاں سے جو پروفٹ آئے گا وہ مینوفیکچرنگ بزنس کا پروفٹ کہلاتا ہے سروس بیسٹ بزنس میں کون سے بندے آتے ہیں نمبر فرسٹ ان میں آتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنس نمبر ٹو لائلز اور اس طرح کے اور بندے جس طرح کے ڈاکٹرز بھی آ سکتے ہیں یہ ایک زیمپل ہے سی ایز لائلز اور ڈاکٹرز یہ سروس بیسٹ بزنس میں فعل کرتے ہیں تو اس لیکچر سے آپ کو یہ سمجھ آگئی کہ ٹریڈنگ بزنس کسے کہتے ہیں منفیکٹرنگ بزنس کسے کہتے ہیں اور سروس بیسٹ بزنس کسے کہا جاتا ہے ہم اپنے تیسرے ایشو کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ ہے موڈ آف آنشپ موڈ آف آنشپ مطلب کہ آنشپ کس چیز کی آنشپ آپ کس کو دیں گے کون کس چیز کا آنر ہے اس کی تین کٹیگریز ہیں نمبر فرسٹ سول پروپرائٹر نمبر ٹو پارڈنرشپ نمبر تین جوائنٹ سٹار کمپنی یہ تین طرح کی آنرشپ ہو سکتی ہے سول پروپرائٹر میں ایک ہی آنر ہوتا ہے وہی تمام چیزیں خریدتا ہے وہی بیجتا ہے وہی بیجنس کی تمام ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرتا ہے اور مینج کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ وہ اکیلا آنر جو سارے کام کرتا ہے بیجنس کے وہ سول پروپرائٹر ہی کہلائے گا پارڈنرشپ پارڈنرشپ میں چند ایک بندے اکٹھے ہو کر ایک فارم بنا لیتے ہیں اور ایک بیجنس رن کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا جتھا مل کر ایک بیجنس کو چلاتا ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو مینج کرتا ہے پرفارم کرتا ہے ایسے تمام سیناریو میں اس فرم کو ہم پارڈنرشپ کہتے ہیں جوائنٹ سٹاک کمپنی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے لوگ مل کر اپنا کیپیٹل اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کمپنی کو چلاتے ہیں یعنی کہ سول پروپرائیٹر میں اکیلہ آنر پارڈنرشپ میں بہت سارے لوگ لیکن میکسیمم ٹونٹی پیپل اس سے آگے لا اجازت نہیں دیتا اور جوائنٹ سٹاک کمپنی میں بھی بہت سارے لوگ اپنا سرمایہ اس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس بزنس کو رن کرتے ہیں مینج کرتے ہیں اس کا پروفٹ ارن کرنے کے لیے تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم اگین تھیوری کی طرف جائیں گے آپ کو مزید تھیوری تھوڑی پڑھنی پڑھے گی جس کے بعد ہم اپنے پریکٹیکل ورک کی طرف آئیں گے شکریہ اللہ حافظ